بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین ڈیت مصنف مظہر کلیم ایم اے امران سیریز لاغیریا کے دار الحکومت میں ایک ٹیکسی تیزی سے شہر کی مین روڈ پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھیں چلی جا رہی تھی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ واری سیٹ پر محلقہ بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اکبی سیٹ پر کرنل فریدی اور کیپٹن حمید موجود تھے وہ ابھی چارٹر تیارے سے لاغیریا کے دار الحکومت پہنچے تھے اور اب ائرپورٹ سے ہوتل لاغیریا جا رہے تھے امران نے تیارے کی پرواز کے دوران آپ کو کیا پیغام دیا تھا اچانک کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے مخاتب ہو کر کہا تو فرنٹ سیٹ پر موجود محلقہ نے بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا امران نے بتایا ہے کہ اس کی اور ہماری دونوں کی بگورہ پہنچنے کی اطلاع ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکی ہے اور انہوں نے پول مکارے کو لیبورٹری میں شفٹ کر کے اسے سیلڈ کر دیا ہے جبکہ اکریمیا سے کوئی پیشاور قاتل لاغوش کو طلب کر کے وہاں بلو ہیون کلب میں منیجر بنا دیا گیا ہے اور اسے ہماری اور امران کی تلاش تھی لیکن امران نے اس پر قابو پا لیا ہے کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ احمق ہم سے آگے آگے چل رہا ہے کیپٹن حمید نے مو بناتے ہوئے کہا اس لیے تو وہ آگے آگے ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو محلقہ بے اختیار ہز پڑی کرنل فریدی آپ کی طرح میں نے علی امران صاحب کی بھی بہت شورت سنی ہوئی ہے کیا ان سے ہماری ملاقات ہو سکے گی محلقہ نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو یہ تو حالات پر منحصر ہے میرے زخمی ہونے کی وجہ سے اسے موقع مل گیا ہے کہ وہ آگے پہنچے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا تم نے میرا نام بھی سنا ہوا تھا اچانک کیپٹن حمید نے محلقہ سے مخاطب ہو کر کہا جی ہاں کرنل صاحب کے ساتھ تمہارا نام تو لاز بن آتا ہے محلقہ نے جواب دیا کرنل فریدی کا تو صرف نام ہے سارا کام تو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے لیکن اب کیا کروں دوستی تو نبھانی ہی پڑتی ہے کیپٹن حمید نے مو بناتے ہوئے کہا جبکہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی حیثیت صرف دمچھلے کسی ہے محلقہ نے جواب دیا تو کرنل فریدی بے اختیار ہس پڑا جبکہ کیپٹن حمید کے چہرے پر غصے کے تاثرات اُبھر آئے یہ سب میرے حاسدوں کی باتیں ہیں کیپٹن حمید نے مو بناتے ہوئے کہا تو محلقہ بے اختیار ہس پڑی واقعی تم سے مرنے کے بعد مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے محلقہ نے جواب دیا تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا جبکہ کیپٹن حمید کا ستا ہوا چہرہ محلقہ کی بات سن کر بے اختیار کھل اٹھا اکل مند لوگ واقعی سمجھ جاتے ہیں کہ کیپٹن حمید نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہنا شروع کیا کہ تم چھلے نہیں بلکہ دم ہو کرنل فریدی نے اس کی بات کو کٹتے ہوئے کہا تو محلقہ اب اختیار کھیکا مار کر ہس پڑی اسی لمحے ٹیکسی ہوتل لاغیریا کی دس منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی اور پھر ہوتل کے مین گیٹ کے سامنے جا کر رکھ گئی کرنل فریدی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اس کے ساتھ ہی کیپٹن حمید اور محلقہ بھی نیچے اتر آئے جبکہ ٹیکسی ڈائیور نے اتر کر ٹیکسی کی ڈگگی کھولی تو وہاں موجود پورٹر نے آگے بڑھ کر دونوں بریف کیس اٹھائے اور پھر کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے چل پڑا کرنل فریدی نے کمرے فون کا کے پہلے ہی بک کلا لیے تھے اس لئے کاؤنٹر پر انہیں صرف نام بتانے پڑے اور تھوڑی دیر بعد وہ چھٹی منزل پر اپنے کمروں میں پہنچ گئے آپ لوگ آرام کریں شام کو ملاقات ہوگی کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا کمرے میں پہنچ کرنل فریدی نے فون کا ریسیور اٹھایا اس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ماکورا گیم ہاؤس کا نمبر دیں کرنل فریدی نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا کرنل فریدی نے شکی آدھا کر کے کرڑل دبایا اور آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کرنے شروع کر دیا ماکورا گیم ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیخ تھی ہوئی آواز سنائی دی ماکورا سے بات کراؤ میں کرنل فریدی بول رہا ہوں کرنل فریدی نے انتہائی باگوکار لہجے میں کہا ہول کریں دوسری طرف سے اس بار موتبانہ لہجے میں کہا گیا شاید وہ کرنل فریدی کے باگوکار لہجے سے مروب ہو گیا تھا یا پھر کرنل کے لفظ پر اسے مروب ہونے پر مجبور کر دیا تھا کیونکہ افریقی علاقوں میں فوجی افسروں کی یہ لوگ بڑی قدر کرتے تھے ہیلو ماکورا بول رہا ہوں کون کرنل صاحب بات کر رہے ہیں چند لمحو بعد ایک بھاری اسے آواز سنائی دی یقینا فون آپریٹر نے اسے نام نہ بتایا ہوگا صرف کرنل کہہ دیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ اسے لفظ فریدی کی سمجھی نہ آئی ہو کرنل فریدی بول رہا ہوں ماکورا کرنل فریدی نے کہا تو دوسری طرف سے خاموشی تاری ہو گئی کرنل فریدی آپ آپ نے کیسے کال کر لی اتنے طویلر سے بعد کہا سے بول رہے ہیں آپ چند لمحو بعد انتہائی حیرت بھرے لہچے میں کہا گیا لاغیریا کے دار الحکومت گمباکو کے گمباکو سے بول رہا ہوں کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ یہاں سے آپ یہاں موجود ہیں کب آئے ہیں آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی دوسری طرف سے چیخ کر کہا گیا اب جو بتا رہا ہوں ویسے اگر تم یقین کرو تو ہوتل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تمہیں فون کیا ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا کس ہوتل میں آپ نے کمرہ لیا ہے ماکورا نے بے چین ہو کر پوچھا اور کرنل فریدی نے اسے تفصیل بتا دی میں آ رہا ہوں پھر باتیں ہوں گی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا ماکورا سے اس کی اچھی خاصی پرانی جان پہچان تھی ماکورا نے کافی عرصہ کافرستان میں گزارا تھا وہ گیم ہاؤس کا بزنس کرتا تھا اس لئے اس کے تعلقات ہر قسم کے لوگوں سے رہتے تھے لیکن ماکورا کی عادت تھی کہ وہ انتہائی سافترے بزنس کا قائل تھا اس لئے کرنل فریدی بھی اس کی قدر کرتا تھا ماکورا لاغیریا شفٹ ہو گیا تھا کرنل فریدی کی کافی عرصہ تک تو اس سے فون پر ملاقات رہی لیکن جب کرنل فریدی کا فریستان چھوڑ کر اسلامی سیکیورٹی کانسل سے منسلک ہو گیا تو اس کے بعد پہلی بار کرنل فریدی کا اس سے رابطہ ہوا تقریباً بیس من بعد کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنائے دی ییس کمین کرنل فریدی نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر کا مقامی آدمی اندر داخل ہوا اس کے جسم پر سوٹ تھا اور اس کا چہرہ فرت مسرد سے کھلا پڑا تھا کرنل فریدی نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور پھر ابتدائی باتچیت کے بعد کرنل فریدی نے ہوتل سرویس کو فون کر کے اس کے لئے کافی منگوالی آپ یہاں کیسے؟ کیا کسی مشن پر آئے ہیں؟ لیکن اس چھوٹے سے افریقی ملک میں آپ کا کیا مشن ہو سکتا ہے؟ مہکورا نے مسکراتے ہوئے کہا میں اب اسلامی سیکیورٹی کانسل سے منسلک ہوں کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو آپ نے کافرستان چھوڑ دیا ہے کیوں؟ مہکورا نے چونک کر پوچھا چھوڑا نہیں ہے ڈیپوٹیشن پر ہوں کرنل فریدی نے جواب دیا اور مہکورا نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ویٹر نے آ کر کافی کے برطن میز پر لگا دی اور واپس چلا گیا تو کرنل فریدی کے کہنے پر مہکورا نے پیالی اٹھا لی دوسری پیالی کرنل فریدی نے اٹھا لی مہکورا کیا تم کبھی بگورا گئے ہو؟ کرنل فریدی نے کافی سپ کرتے ہوئے پوچھا تو مہکورا بے اختیار چونک پڑا بگورا آپ کا مطلب ہے ٹوبی فورس کے کنارے پر موجود بگورا شہر مہکورا نے چونک کر پوچھا ہاں کرنل فریدی نے جواب دیا سینکڑو با کیا ہوں؟ کیوں؟ مہکورا نے جواب دیتے ہوئے پوچھا وہاں ایک کلب ہے بلو ہیون کلب کرنل فریدی نے کہا تو مہکورا بے اختیار چونک پڑا اوہ تو اس بار آپ کا مشن ڈیتھ سرکل کے خلاف ہے مہکورا نے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں اس کا منیجر پول مکارے ڈیتھ سرکل کا خاص آدمی ہے ان کی ٹوبی فورس میں کوئی خفیہ لیبورٹری ہے اور وہاں خوراک کی سپلائے اور دوسرے ضروری سامان کی سپلائے وغیرہ پول مکارے کے ہی ذمہ ہے اس لئے تو انہوں نے بگورا میں اپنا اڈب بنائے ہوا ہے مہکورا نے جواب دیا ڈیتھ سرکل اس لیبورٹری میں خاص قسم کے قاتل جرسیم تیار کر رہی ہے جس کی مدد سے وہ پوری دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کو بیک وقت حلاق کرنا چاہتی ہے اس لئے میں اس لیبورٹری کو تباہ کرنا چاہتا ہوں میں معلومات کے لئے گریٹ لینڈ گیا تھا تو وہاں ڈیتھ سرکل کے قاتلوں نے مجھ پر اچانک قاتلانہ حملہ کر دیا جس کی وجہ سے میں شدید زخمی ہو گیا اب صحتیاب ہو کر یہاں پہنچا ہو میرا ارادہ تو یہاں سے فوراں اور براہ راست بگورا جانے کا تھا لیکن مجھے راستے میں اطلاع ملی کہ ڈیتھ سرکل کو میرے وہاں پہنچنے کی اطلاع مل گئی ہے اور انہوں نے پول مکارے کو بلو ہیون سے ہٹا کر لیبورٹری بھیجوا دیا ہے اور لیبورٹری کو سیلڈ کر دیا ہے جبکہ وہاں میری ہلاکت کے لئے انہوں نے ایکریمیا کے کسی ایجنٹ لاغوش کو تائینات کر دیا ہے میں نے تمہیں فون اس لئے کیا تھا کہ میں یہاں سے براہ راست اس لیبورٹری تک پہنچنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو کرنل فریدی نے کہا مجھے اتنا معلوم ہے کہ لیبورٹری ٹاووی فوریس کے ایک علاقے بوہیما میں ہے یہ ٹاووی قبیلے بھوگوئی کا علاقہ ہے لیکن اس سے زیادہ کی تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے البتہ ایک آدمی یہاں ایسا ہے جس سے اس بارے میں پوری تفصیل مل سکتی ہے کیونکہ وہ آدمی بھوگوئی قبیلے سے ہی تعلق رکھتا ہے لیکن اب وہ طویل عرصے سے یہاں گمباگوں میں ہی رہتا ہے اور میرے گیم ہاؤس میں ہی کام کرتا ہے ماکورا نے کہا اوہ تو پھر کیا اس کے پاس جانا پڑے گا کرنل فریدی نے چونکہ کہا اوہ نہیں وہ میرا اپنا آدمی ہے ہر لحاظ سے باعتماد ہے میں اسے یہیں بلا لیتا ہوں ماکورا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جبکہ کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا ماکورا گیم ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی ماکورا بول رہا ہوں تساکو سے بات کرو ماکورا نے سرد لہجے میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو تساکو بول رہا ہوں جناب چنل مو بعد ایک معدبانہ آواز سنائی دی تساکو تم سے ایک انتہائی زوری کام آ پڑا ہے میں ہوتل لاغیریا سے بول رہا ہوں فوراں یہاں پہنچ جاؤ ماکورا نے اسے کمرہ نمبر اور اسٹوری نمبر بتا دیا جی صاحب میں آ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور ماکورا نے ریسیور رکھ دیا کیا تمہارا آدمی واپس اپنے قبیلے میں جا سکے گا کرنل فریدی نے ماکورا سے پوچھا ہاں کیوں نہیں ضرور جائے گا ماکورا نے جواب دیا اس سے پوچھ لینا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے کوئی ایسا جنگ کر کے بھاگا ہوا ہو کہ اس کی واپسی ناممکن ہو ورنہ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کرنل فریدی نے کہا اور ماکورا نے اس بات میں سر ہلایا پھر تقریباً 20-25 من بعد دروازے پر دستک کی آواز تنائی دی یس کمن کرنل فریدی نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک لمبک ادھ اور ٹھوس جسم کا جوان آدمی جس کے جسم پر چینز کی پتلون اور ٹی شٹ تھی اندر داخل ہوا وہ اپنی شکل و صورت اور مخصوص نقوش کی بنا پر ٹوبلی لگتا تھا اسے اندر داخل ہو کر سلام کیا آو ٹوساکو بیٹھو یہ دنیا کے عظیم ترین آدمی جناب کرنل فریدی ہیں اور کرنل صاحب یہ ٹوساکو ہیں ماکورا نے تعریف کراتے ہوئے کہا تو ٹوساکو نے بڑے موتبانہ انداز میں کرنل فریدی کو سلام کیا تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا یہ ماکورا میرا دوست ہے اور اس کی عادت ہے کہ یہ اپنے دوستوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا رہتا ہے میں عظیم ترین تو ایک طرف سرے سے عظیم ہی نہیں ہوں البتہ میرا نام کرنل فریدی ظہور ہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار ماکورا ہس پڑا کرنل صاحب کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں بہرحال یہ تم سے تمہارے قبیلے اور وہاں کے علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ تم مکمل تعاون کرو گے ماکورا نے کہا جی صاحب ٹوساکو نے جواب دیا یہودیوں کے بارے میں تم جانتے ہو کرنل فریدی نے پوچھا جی صاحب سنا ہے کہ اس مذہب کو ماننے والے بہت کنجوس اور دولت مند ہوتے ہیں ٹوساکو نے جواب دیا تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرات دیا تم نے درست سنا ہے ٹوساکو اور ان کی دولت مندی کی ایک وجہ تو ان کی کنجوسی ہے لیکن اور بھی وجوہات ہیں بہرحال یہودی اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ دنیا بھر میں موجود باقی تمام مذہب کے لوگ ختم ہو جائیں اور پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہو جائیں یہ لوگ خاص طور پر مسلمانوں کے تو سب سے زیادہ دشمن ہیں اب انہوں نے تمہارے علاقے لاحیمہ میں ایک خفیہ لیبورٹری بنائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے ایسے خوفناک اور قاتل چراسیم پالنے شروع کیے ہیں جن کو اگر عام ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو لاکھوں آدمی ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائیں گے چونکہ ان کا یہ کام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے اس لئے میں اس لیبورٹری کو تباہ کرکے دنیا کے بے گناہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں مانکورہ میرا دوست ہے اس نے تمہارا ذکر کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارے علاقے میں واقعی کوئی لیبورٹری ہے کرنل فریدی نے اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا لیبورٹری سے آپ کا قیامت لب ہے جناب تساکو نے پوچھا جس میں بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں اور سائنس دان کام کرتے ہیں یقیناً یہ لیبورٹری زمین کے اندر خفیہ طور پر بنائی گئی ہوگی کرنل فریدی نے جواب دیا اوہ واقعی ایسی لیبورٹری وہاں موجود ہے جناب جب میں وہاں تھا تو میں نے بھی اس میں کام کیا تھا بڑی بڑی مشینیں لائے گئی تھی پہلے وہاں دو بڑی بڑی دلدلیں خالی کی گئی پھر وہاں بڑی بڑی مشینوں نے کھدائی کی بہت نیچے جا کر باقاعدہ عمارت بنائی گئی پھر اس میں مشینیں لگائی گئیں اس کے بعد اسے اوپر سے بند کر کے اوپر پھر دلدلیں بنا دی گئیں اور جناب وہ ساری مشینیں واپس چلی گئیں اس کے بعد اس علاقے میں دیوتاؤں کا کہہ نازل ہو گیا ایسی خوفناک بیماری پھیلی کہ وہاں رہنے والے تمام لوگ آنر فانر مر گئے میں ان دنوں ایک دوسرے قبیلے میں گیا ہوا تھا مجھے وہاں اطلاع ملی تو میں خوفزرا ہو کر وہاں سے پہلے بگورہ پہنچا لیکن وہاں بگورہ میں چند غیر ملکیوں نے مجھے پکڑ دیا اور ایک آدمی کے سامنے پیش کر دیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے وہاں کام کیا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا انہوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا میرا پورا جسم زخموں سے بھر گیا لیکن موت کے خوف سے میں مسلسل انکار کرتا رہا پھر شاید انہیں میری بات پر یقین آ گیا تو اس بڑے غیر ملکی نے مجھے پہلے گولی مار دینے کا حکم دیا لیکن پھر اپنا ارادہ بدل دیا اور مجھے اٹھوا کر باہر سڑک پر پھیکوا دیا وہاں کے ایک مشتری نے مجھے اٹھایا اور میرا علاج کیا میں بڑے عرصے تک بیمار پڑا رہا پھر میں ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں گمبا کو آ گیا اور مختلف جگہوں پر کام کرنے کے بعد اب میں دو تین سالوں سے جناب ماکورا کے پاس ملازم ہوں میں نے آج تک انہیں بھی اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا لیکن آج ان کے حکم پر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دوں آپ کو پہلی بار سب کچھ بتا رہا ہوں توساکو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم واپس اب اپنے قبیلے میں جا سکتے ہو کرنل فریدی نے پوچھا نہیں جناب یہ لوگ مجھے دیکھتے ہی مار ڈالیں گے مجھے تلا ملی ہے کہ جو لوگ وہاں بیواری سے بچ گئے تھے انہیں ان غیر ملکیوں نے خود ہلاک کر دیا تھا اور قبیلے کے ایک اور علاقے میں رہنے والے لوگوں کو لا کر وہاں نئے سیرے سے بسایا گیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جہاں میں گیا ہوا تھا گو یہ سب لوگ میرے دوست ہیں لیکن بہرحال وہاں وہ غیر ملکی موجود ہوں گے ٹوساکو نے خوفزتہ ہوتے ہوئے کہا اگر میں تمہاری چہرے کو اس طرح بدل دوں کہ وہ لوگ تمہیں بطور ٹوساکو پہچان بھی نہ سکیں تب کرنل فریدی نے کہا نہیں جناب پھر تو میں وہاں اجنبی بن جاؤں گا اور اجنبی لوگوں کو وہاں دیکھتے ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے ٹوساکو نے کہا تو کیا ہم اگر وہاں جائیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا کرنل فریدی نے چونکر کہا سفید فارموں کو کچھ نہیں کہا جاتا کیونکہ سفید فارموں کو دیوتاؤں کی اولاد سمجھا جاتا ہے لیکن میں تو سفید فارم نہیں ہوں جناب ٹوساکو نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ دائی لے لیں تب کرنل فریدی نے کہا جناب میں نے بتایا ہے کہ ویسے تو اب جو قبیلہ وہاں رہتا ہے وہ بھی میرا دوست ہے لیکن وہاں وہ لیبورٹری والے لوگ بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں کے سردار کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا ہو اور میرے مطالق اگر سردار نے کوئی حکم دے دیا تو پھر مجھے ہلاک کر دیا جائے گا ہاں اگر آپ بھگوئی کے بڑے سردار کو قیمتی تحفے دے دیں تو وہ مجھے اپنی نشانی دے دے گا پھر بھگوئی قبیلے کا کوئی آدمی میری طرف انگلی بھی نہ اٹھا سکے گا ٹوساکو نے کہا توفہ تو دے دیں گے لیکن وہ بڑا سردار کہاں رہتا ہے کرنل فیدی نے پوچھا یہاں سے جب لاہیمہ جانا ہوگا تو بڑے سردار کا گاؤں راستے میں آتا ہے جناب ویسے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے میں خود جا کر اسے توفہ دے کر اس سے نشانی لے آوں گا لیکن اس میں چار پانچ لوگ روز لگ جائیں گے ٹوساکو نے کہا نہیں اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے ہم نے جلد جلد لاہیمہ پہنچنا ہے ماکورا کیا یہاں سے ہمیں کوئی بڑا ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر کرائے پر مل سکتا ہے کرنل فیدی نے کہا کرائے پر تو مل جائے گا لیکن وہاں تو وہ لوگ اسے تباہ کر دیں گے ماکورا نے کہا اگر تباہ ہو جائے گا تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے کرنل فیدی نے کہا ٹھیک ہے اس شرط پر تو آپ جتنے چاہے لے سکتے ہیں ماکورا نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو ٹوساکو ہم راستے میں تمہارے بڑے سردار کو تحفہ دے کر تمہارے لئے نشانی بھی لے لیں گے اور تمہیں اس کا جس قدر بھی معاوضہ چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا کرنل فیدی نے کہا مجھے معاوضہ نہیں چاہیے کرنل صاحب ان لوگوں نے میرا پورا قبیلہ ہلاک کر دیا ہے جس میں میرے بہن بھائی ماں باپ اور دوسرے اشتدار شامل تھے میں تو خود ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں اور اب اگر مجھے موقع مل جائے تو میں ضرور آپ کے ساتھ چاہوں گا میں آپ سے پورا پورا تعاون کروں گا دوساکو نے کہا اوکے ماکورا تم ایک ہیلیکوپٹر کا بندوبست کرو اور ساتھ ہی ہمیں اسلحہ بھی چاہیے اس کی لسٹ میں تمہیں دے دیتا ہوں ہم کل صبح مو اندھیرے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے کرنل فریدی نے کہا جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا کرنل یہ میری ذمہ داری رہی اس کے علاوہ اگر آپ کو آدمی چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے ماکورا نے کہا نہیں آدمی نہیں چاہیے ہاں اگر توبی فوریس کا کوئی تفصیلی نقشہ مل جائے تو بہتر رہے گا کرنل فریدی نے کہا وہ بھی مل جائے گا حکومت نے ایک نقشہ شایع کیا ہے جس میں پورا توبی فوریس اور وہاں رہنے والے قبیلوں کے بارے میں معلومات ہیں اس نقشہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کن کن علاقوں میں سیعہوں یا شکاریوں کے جانے کی ممانرت ہے ماکورا نے کہا ٹھیک ہے اس سے ہمارا کام ہو جائے گا کرنل فریدی نے کہا تو ماکورا نے اسبات میں سر ہلا دیا ویسے سر وہاں تک جیپے بھی تو جا سکتی ہیں کیونکہ لاہیمہ اس علاقے کے قریب ہے جہاں تک گرمل کی جاتے رہتے ہیں تو ساکو نے کہا لیکن جیپوں پر یہاں سے لاہیمہ تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا جناب بگورا سے زیادہ سے زیادہ دو روز کا سفر ہے تو ساکو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا بگورا سے ہمیں ایک بڑی جیپ مل جائے گی ماکورا کرنل فریدی نے کہا بلکل مل جائے گی یہ تو ساکو بھی اب ماہر ڈرائیور بن چکا ہے ماکورا نے مسکراتے ہوئے کہا پھر ایسا ہے کہ ہم یہاں سے بگورا ہیلیکوپٹر پر اور وہاں سے جیپ پر آگے روانہ ہو جائیں گے لیکن بندبست ایسا ہو کہ ہمیں بگورا میں زیادہ دیر ٹھیڑنا نہ پڑے کرنل فریدی نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں میں آج ہی پورا انتظام کر لوں گا کل صبح میں آپ کے ساتھ بگورا جاؤں گا اور وہاں سے آپ کو آگے روانہ کر کے خود واپس آ جاؤں گا ماکورا نے کہا بہت شکریہ تمہارا یہ تعاون میں یاد رکھوں گا کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ خواہ مخواہ شمیدہ کر رہے ہیں ماکورا نے کہا اور کرنل فریدی بے اختیار مسکراتیا فون کی گھنٹی بچتے ہی میز کے پیچھے بیٹے ہوئے ماسٹر چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس ماسٹر چیف نے کہا جانی کی کال ہے جناب بگورا سے دوسری طرف سے موت دبانہ لہنچے میں کھا گیا جانی کی کراؤ بات ماسٹر چیف نے حیرت پھرے لہنچے میں کہا ہیلو ماسٹر چیف میں جانی بول رہا ہوں بگورا سے چند لمحو بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی لہنچہ بے حد موت دبانہ تھا کیا بات ہے تم نے کیوں کال کی ہے مجھے ماسٹر چیف نے انتہائی کرخت لہنچے میں کہا جناب آپ کو حالات بتانے کے لیے اور کوئی آدمی زندہ نہیں رہا یہاں جانی نے کہا تو ماسٹر چیف بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب ماسٹر چیف نے قدر غصیلے لہنچے میں کہا لاغوش اور جرسی دونوں ہلاک ہو چکے ہیں جانی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تفصیل بتاؤ یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا ہے ماسٹر چیف نے ہورٹ چباتے ہوئے کہا جناب ایک آدمی دو نیگروں کے ساتھ بلو ہیون کلب میں آیا اور اس نے پول میکارے سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو انہیں جرسی کے آفیس میں پہنچا دیا گیا جرسی نے اس کی اطلاع جناب لاغوش کو دی تو جناب لاغوش نے حکم دیا کہ انہیں بے ہوش کر کے شہر سے دور ٹوچنگ ہاؤس میں پہنچا دیا جائے چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل کر دی گئی اس کے بعد جناب لاغوش ایک ٹوبلی لڑکی کے ساتھ وہاں چلے گئے پھر وہاں سے جناب لاغوش کی کال جرسی کو آئی اور انہوں نے جرسی کو کہا کہ وہ فوراں ٹوچنگ ہاؤس پہنچے چنانچہ جرسی کار لے کر فوراں نمانہ ہو گیا اس کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ تہخانوں میں موجود ایک ٹوبلی سردار جراغوں کو انتہائی پرسرار طور پر اغوا کر لیا ہے اور اس اغوا کے سلسلے میں انہیں دو نیگروں کو دیکھا گیا ہے جو پہلے آئے تھے اور کار بھی جرسی کی ہی استعمال کی گئی تھی جس پر میں چونک پڑا میں نے فوراں ٹوچنگ ہاؤس فوم گیا تو وہاں سے کسی نے اسے اٹینڈ نہ کیا پھر مجھے اطلاع ملی کہ جناب لاغوش اور جرسی دونوں کی کاریں بگورا میں اکھٹی سڑک کے کنارے کھڑی ملی ہیں چنانچہ میں آدمی لے کر فوراں ٹوچنگ ہاؤس پہنچا تو وہاں قتل عام ہو چکا تھا وہاں موجود محافظوں کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا اور ایک کمرے میں لاغوش جرسی اور جراغو تینوں کی لاشیں زنجیروں سے بندی ہوئی موجود تھی جراغو کی گردن توڑ کر ہلاک کیا گیا تھا جبکہ جناب لاغوش اور جرسی دونوں کو گوریا مار کر ہلاک کیا گیا تھا وہ ٹوبلی لڑکی جس کا نام ڈومیا تھا وہاں موجود نہیں تھی اور نہ ہی اس کی لاش وہاں سے ملی ہے پھر میں نے پورے شہر میں اپنے آدمیوں کو حکم دے کر اس آدمی دونوں نگروں اور ٹوبلی لڑکی ڈومیا کو تلاش کریں ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان سب کو ایک لینڈ کروزر میں فورس میں داخل ہو کر کرائیس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے چنانچہ میں نے فوری طور پر کرائیس میں اپنے گروپ انچارج مائیکل کو ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا اور انہیں ہلاک ہلاک کرنے کا حکم دے دیا اور پھر آپ کو کال کر رہا ہوں جونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ عمران اور اس کے ساتھ ہی تھے لیکن لا گوش کو تو حکم تھا کہ وہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دے پھر اس نے انہیں بے ہوش کرنے اور ٹرچنگ ہاؤس میں لے جانے کی ہماکت کیوں کی مانسٹر چیف نے اس سیلے لہنچے میں کہا میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب ان کے حکم کی تعمیل تو ہم پر فرض تھی جناب جونی نے جواب دیتے ہوئے کہا کرنل فریدی کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے مانسٹر چیف نے پوچھا اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے جناب اور نہ ہی وہ ابھی تک بگورا میں آیا ہے جناب جونی نے جواب دیا اوکے اب مجھے خود ان کا بندبس کرنا ہوگا اب تم بگورا کا چارج سنبھال دو مانسٹر چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے بعد اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانس میٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے اس پر ایک فریکوینسی ایڈجس کی اور بٹن دبا دیا مانسٹر چیف کالنگ اوور مانسٹر چیف کالنگ اوور مانسٹر چیف نے بار پار کھول دیتے ہوئے کہا یس سانچے اٹینڈنگ یو مانسٹر چیف اوور چن لمحو بعد ایک مہدبانہ سی مردانہ آواز سنائی دی سانچے تم لاہیمہ پوائنٹ کے انچارج ہو اوور مانسٹر چیف نے کہا یس مانسٹر چیف اوور سانچے نے انجواب دیا کتنے آدمی ہیں تمہارے پاس اور کیا کیا انتظامات ہیں اوور مانسٹر چیف نے پوچھا جناب ہمارے پوائنٹ میں بیس تربیت یافتہ آدمی ہیں دو تیز رفتہ ہیلیکوپٹر ایک گنشپ ہیلیکوپٹر اور میزائل کنے اور باقی ہر قسم کا اسلحہ بھی موجود ہے اوور سانچے نے جواب دیتے ہوئے کہا ائرکرافٹ کرنے بھی ہیں تمہارے پوائنٹ پر اوور مانسٹر چیف نے پوچھا یس مانسٹر چیف اوور سانچے نے جواب دیتے ہوئے کہا لاہمہ جانے کے لئے ہر زمینی راستے تمہارے پوائنٹ سے ہو کر گزرتا ہے یا اور بھی راستے ہیں اوور مانسٹر چیف نے پوچھا دو راستے ہیں جناب اور دونوں بہرحال میرے پوائنٹ سے ہو کر گزرتے ہیں ان دو کے علاوہ اور کوئی زمینی راستہ نہیں ہے ہر طرف خوفناک دردلے ہیں اوور سانچے نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ گرین ڈیتھ لیبورٹری کو سیلڈ کر دیا گیا ہے اوور مانسٹر چیف نے کہا یس سر اوور سانچے نے جواب دیا یہ معلوم ہے کہ کیوں سیلڈ کیا گیا ہے اوور مانسٹر چیف نے کہا یس بوس پول میکارے لیبورٹری جاتے ہوئے میرے پاس آئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا کوئی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ علی عمران اور اسلامی سیکرٹی کانسل کا انتہائی خطرناک ایجنٹ کرنل فریدی اس گرین ڈیتھ لیبورٹری کے خلاف حرکت میں آ گئے ہیں اس لئے اسے حفاظی اقدام کے طور پر بگورا سے لیبورٹری بھیجوا کر لیبورٹری کو سیلڈ کر دیا گیا ہے اوور سانچے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اب یہ علی عمران نے دو قوی حیکل نگروں ساتھیوں کے ساتھ بگورا میں ڈیتھ سرکل کے بڑے ایجنٹوں کو ہلاک کر کے ایک لینڈ کروزر جیپ پر لاہیمہ روانہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ایک دوبلی لڑکی بھی ہے جس کا نام ڈومیا ہے ان لوگوں کا روح کرائیس کی طرف بتایا گیا ہے کرائیس کے بعد ظاہر ہے یہ لوگ تمہارے پوائنٹ پر پہنچیں گے تم نے انہیں دیکھتے ہی اڑا دینا ہے جیپ سمیت کسی پوچھ کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اوور ماسٹر چیف نے کہا لیکن ماسٹر چیف یہاں تو عام سیاہ آتے رہتے ہیں اور شکاری بھی خاصا رشت رہتا ہے پھر انہیں چیک کیسے کیا جائے گا اگر سیاہ یا شکاری مارے گئے تو حکومت ہمارے خلاف فرقت میں آ جائے گی اوور سانچے نے دبے دبے لہچے میں کہا تو تم کیا چاہتے ہو کہ گرین ڈیتھ لیپورٹی کو دبا کر دیا جائے اوور ماسٹر چیف نے انتہائی غسلے لہچے میں کہا نہیں جناب میرا مطلب یہ تھا کہ میرے پوائنٹ کے بعد آگے جانے والے لازمان لاہیمہ جانے والے ہی ہوں گے اور میرا پوائنٹ حکومت کی مقرر کردہ سرحد ہے اس کے بعد آگے جانے کی سختی سے موانعت ہے اس لئے تمام صحیح اور شکاری اس پوائنٹ پر رک جاتے ہیں اگر ہم اپنا پوائنٹ سرحدی پوائنٹ سے آگے منتقل کرتے ہیں تو پھر آسانی سے ادھر جانے والی چیپ یا ہیلیکوپٹر کو اڑایا جا سکتا ہے اوور سانچے نے جواب دیا لیکن پوائنٹ کی تبدیلی میں تو تمہیں کافی وقت لگے گا اور اگر وہ اس دوران آگے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تب اوور ماسٹر چیف نے کہا نہیں جناب صرف چند گھنٹے لگیں گے اوور سانچے نے جواب دیا اوکے تمہیں اس کی اجازت دی جاتی ہے لیکن اس پوائنٹ پر چار افراد کو چھوڑ دینا جو وہاں گھوم پیر کر ان لوگوں کو ٹریس کریں اور جب وہ ادھر روانہ ہو تو تمہیں اطلاع دیں تاکہ تم پوری طرح ہوشیار رہ سکو کیونکہ یہ دونوں انتہائی خطرناک ترین ایجنٹس ہیں اور پھر یہ دونوں میک اپ کے ماہر بھی ہیں ذہانت میں تم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے ایسا نہ ہو کہ میک اپ کر کے تمہارے پاس پہنچ جائیں اوور ماسٹر چیف نے جواب دیا میں اپنے آدمیوں کو بھی منع کر دوں گا جناب کہ وہ میرے پوائنٹ کا روخ نہ کریں اور اس کے اردگرد کے سارے علاقے کی مکمل چیکنگ کرتا رہوں گا اوور سانچے نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پوری ہوشیاری سے کام لینا ورنہ تم سمیت تمہارے پوائنٹ کو ڈیتھ کال دے دی جائے گی اوور ماسٹر چیف نے کہا یس ماسٹر چیف آپ بے فکر رہے ہیں میں اب کسی پرندے کو بھی لاہمہ کی طرف زندہ نہیں جانے دوں گا سانچے نے پور اعتماد لہچے میں کہا اوکے اگر کوئی خاص بات ہو تو اسپیشل ٹرانس میٹر پر مجھ سے براہ راز بات کر لینا اوور اینڈ آل ماسٹر چیف نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے ایک طویل سانس لیا کاش ان کے خاتمے کیلئے میں وہاں جا سکتا لیکن مجبوری ہے کہ میں خود وہاں نہیں جا سکتا ماسٹر چیف نے بربراتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا اوہ میں گرین ڈیتھ لیبارٹری میں تو جا سکتا ہوں وہاں بیٹھ کر سب کو بہ آسانی کٹرول کیا جا سکتا ہے ماسٹر چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسپیشل ہیلیکوپٹر پر فوری طور پر گرین ڈیتھ لیبارٹری پہنچ کر وہاں کا چارج سنبھال لے گا چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اسے فون کا ریسیور اٹھایا اور دو نمبر پریس کر دیا یس سر دوسری طرف سے موت دبانہ لہنچے میں کہا گیا میرا اسپیشل ہیلیکوپٹر فوری طور پر تیار کیا جائے میں نے گرین ڈیتھ لیبارٹری جانے کا فیصلہ کیا ہے ماسٹر چیف نے کہا یس سر حکم کی تعمیل ہوگی سر دوسری طرف سے کہا گیا تو ماسٹر چیف نے ریسیور رکھا اور پھر میز پر پڑے ہوئے ٹرانس میٹر پر اس نے ایک اور فریکنسی ایڈجس کرنا شکر دی اور پھر بٹن پریس کر دیا ماسٹر چیف کالنگ اور ماسٹر چیف نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا پول مکارے اٹینڈنگ یو اور تھوڑی دے بعد ایک مہدبانہ آواز سنائی دی پول مکارے عمران اور کرنل فریدی دونوں گرین ڈیتھ لیبارٹری کی تباہی کے لیے فورس میں راخل ہو چکے ہیں میں نے سانچے کو ابھی ابھی خصوصی ہدایات دی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ خود گرین ڈیتھ لیبارٹری پہنچ کر سارے معاملات کو کنٹرول کروں کیونکہ یہ دونوں ایجنٹس ہر درجہ خطناک ہیں اس لئے میں نے وہاں اپنے سپیشل ہیلیکپٹر کو تیاری کا حکم دیا ہے میں وہاں پہنچتے ہی تمہیں مخصوص کوشن دوں گا اور ماسٹر چیف نے کہا یس ماسٹر چیف میں آپ کے کوشن کا انتظار کروں گا لیکن کیا لاغوش انہیں ہلاک نہیں کر سکا اور پول مکارے نے کہا نہیں بلکہ انہوں نے لاغوش اور چرسی دونوں سے معلومات حاصل کر کے انہیں ہلاک کر دیا ہے اور ماسٹر چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ویری پیڈ بہرحال جیسے آپ حکم کریں میں تیار ہوں ویسے میں نے لیبارٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے اور پول مکارے نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے باوجود میں خود وہاں پہنچ کر سانچے کو بھی اور لیبارٹری کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہوں اوہ ویری ماسٹر چیف نے کہا آپ مالک ہیں آپ کی تشریف آوری تو ہم سب کے لیے بائی سے اعزاز ہوگی جناب اوہ ویری پول مکارے نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے میں آٹھ گھنٹوں کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا میرے خصوصی کوشن کا انتظار کرنا اوہ ویری اینڈ آل ماسٹر چیف نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اسے واپس میز کی دراز میں رکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے دو نمبر پریس کر دی یس سر دوسری طرف سے موتبانہ لہنچے میں کہا گیا اسپیشل ہیلیکوپٹر کا کیا ہوا ماسٹر چیف نے کہا آپ کا حکم متعلقہ سیکشن تک پہنچا دیا گیا ہے آدھے گھنٹے کے اندر وہ تیار ہو جائے گا جناب دوسری طرف سے کہا گیا اوکے اب مرسی سے میں یہ بات کراؤ ماسٹر چیف نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ماسٹر چیف میں مرسی بول رہی ہوں تمہاری خادمہ خاص چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی لہنجے میں بے تکلوفی نمائی تھی مرسی تیار ہو کر اسپیشل ہیلیکوپٹر پہنچ جاؤ میں گرین ڈیت لیبورٹی جا رہا ہوں اور تم اس خصوصی مشن میں میرے ساتھ رہو گی کیونکہ تمہاری ذہانت اور صلاحیتوں کو آزبانے کا اب صحیح وقت آ گیا ہے ماسٹر چیف نے کہا اوہ یہ تو میرے لئے خوشخبری ہے ماسٹر چیف لیکن وہاں کیا کرنا ہے کیا گرین ڈیت لیبورٹری کے اندر جسی گربر کی اطلاع ملی ہے مرسی نے حیرت بھری لہجے میں کہا پاکیشیا کے علی عمران اور اسلامی سیکرورٹی کانسل کے کرنل فریدی کے بارے میں کچھ سنا ہوا ہے ماسٹر چیف نے پوچھا ہاں اتنا سنا ہوا ہے کہ دنیا کے انتہاری خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہیں مرسی نے حیرت بھری لہجے میں کہا یہ دونوں الائدہ الائدہ گرین ڈیت لیبورٹری کی تباہی کے لئے آ رہے ہیں اور اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق ان میں سے علی عمران توبی فورس میں داخل ہو چکا ہے جبکہ کرنل فریدی غائب ہے وہ بھی یقیناً اس عمران سے کسی طور پر کم نہیں ہے ماسٹر چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر میں بھی ضرور ساتھ چلوں گی ان دونوں سیکرٹ ایجنٹوں کا شکار کھیلنے میں مجھے بہت لطف آئے گا مرسی نے انتہائی مسرد بھری لہجے میں کہا اس لئے تو میں تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں کیونکہ تمہاری چلاکیاں اور ذہانت بھی میرے کام ہیں گی اور پھر میں اکیلاً وہاں بورڈ بھی نہیں ہوں گا ماسٹر چیف نے مسکراتے ہوئے کہا بے فکر رو ماسٹر چیف تمہیں بھی بورڈ نہ ہونے دوں گی اور ان دونوں کا خاتمہ بھی میرے ذمہ رہا یہ چاہے کتنے ہی چلاک اور شاتر کیوں نہ ہوں بہرحال مرسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے مرسی نے انتہائی اعتماد بھری لہجے میں کہا ٹھیک ہے تم فوراں تیار ہو کر سپیشل ہیلیکوپٹر پر پہنچ جاؤ ماسٹر چیف نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر اب کہہ رہے اتبینار کی تاثرات نمائیا تھے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں